نمازکار میں ہوں نقمہ کہا تاکہ سی بی آئی پنجرے میں بند توتے جیسی ہو گئی ہے کیجڈ پیرٹ جو صرف اپنے راجنیتک آقاوں کی بھاشا بولتی ہے وہ یو پی اے کے دور کی بات ہے تب بھی سی پی آئی کا گھور دروپیو گھوا اور اب انڈیے کا دور ہے وقت بدلا ہے لیکن روایت نہیں بدلی سی بی آئی کو لے کر یہ سوال اب اور گاڑھے ہو گئے ہیں بیدھان سوا چنافوں سے پہلے تو کئی بار لگتا ہے جیسے سی بی آئی کے نیند ابھی ابھی کھلی ہو جیسے اب بنگال میں چناف قریب ہیں لیکن اس سے ٹھیک پہلے روایوار کو سی بی آئی کی ایک ٹیم ممتہ بینر جی کے بھتیجے ابھیشیک بینر جی کے گھر پہنچ گئی ان کی پتنی کو پوچھتاج کا نوٹس دینے یہ پوچھتاج کوئلا گھوٹالے کے سلسلے میں ہونی ہے اس ماملے میں کچھ راجیوں میں پڑے چھاپوں میں ابھیشیک بینر جی کی پتنی روجیرا بینر جی اور ان کی بہن کا نام سامنے آیا ہے اس لئے پوچھتاج تو ہونی ہی چاہیے لیکن ٹائمنگ مدھان سبح چناف سے این پہلے کی ہی کیوں نام تو کافی پہلے سامنے آ گیا تھا روجیرا بینر جی کے آگرہ پر اب یہ پوچھتاج منگلوار کو ہوگی ادھر ممتہ بینر جی کا کہنا ہے کہ یہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو ڈرانے کی موڈی سرکار کی سازش ہے سوموار کو سی بی آئی ابھیشیک بینر جی کی سالی کی دروازے پہنچی کل اسے ابھیشیک بینر جی کی پتنی روجیرا سے پوچھتاج کرنی ہے انہوں نے سی بی آئی سے کہا کہ وہ ان سے گیارہ بجے سے تین بجے کے بیچ پوچھتاج کر سکتے ہیں سی بی آئی کے ستروں کے مطابق یہ کوئلا چوری کا ماملہ ہے بی جے پی آروپ لگاتی رہی ہے کہ اس کے تار ابھیشیک بینر جی سے جڑتے ہیں سی بی آئی کا رویوار کو ان کے گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد ابھیشیک بینر جی نے ٹویٹ کیا اور کہا وہ نہ ہی ڈریں گے ایسے ایکشنز سے ممتہ بینر جی نے ٹویٹ کیا پر ان کا منوبھاو وہ سپشٹ کر دیا اور زبردست طریقے سے کونو بول چھے دیل لیر کونو کونو نیتا بانگالی دیر میرو ڈنڈو کی کونو بھینگے دیتا ہے لیکن ٹی ایم سی کے اس نئے پرچار پر حملہ ضرور بولا کہ بانگال کسی اور کو نہیں اپنی بیٹی کو اگلے مکہ منتری کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے چنانو کی تاریخیں کسی بھی دن آ سکتی ہیں بانگال کا پریشر کو کر بلکل پھٹنے کو ہے سی بی آئی کی کروائی نے تاپمان اور بڑھا دیا ہے کولکاتا سے سورب گپتا کے ساتھ مونی دیپا بینر جی کی ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سی بی آئی کی پوچھتاچ کی یہ ٹائمنگ اس طرح نردھارت کی جاتی ہے کہ اس کے راجنیتی کاکاؤں کو فائدہ پہنچے یہ سوال تو پوچھا ہی جارا جائیے ایسے کئی کیس ہیں جہاں پر کھیندرے ایجنسیوں پر سرکار کے اشارے پر کام کرنے کا آروپ لگتا رہا ہے جولائی دو ہزار بیس کو ہی یاد کر لیجے جب راجستان میں مکہ منتری اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ خیمے کے بیچ کھیجتان چل رہی تھی اسی سمیہ آئیکر ویبھاگ نے اشوک گہلوت کے دو قریبیوں دھرمیندر راٹھوڑ اور راجیو اروڑا پر چھاپے مارے تھے یہ تیرہ جولائی دو ہزار بیس کی بات ہے اسی کے دو دن بعد پرورتن ندیشالے یعنی کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹورٹ نے اشوک گہلوت کے بیٹے ویبھاگ پر شکنجہ کسا اس پار ویبھاگ کے ایک بزنس پارٹنر اور مورشس کے ایک نیویشک سے جڑی انویسمنٹ ڈیل کے مدے کو آدھار بنایا گیا کانگریس نے تب آروپ لگایا تھا کہ اشوک گہلوت سرکار کو گرانے کے لیے کیندر سرکار کے اشارے پر یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ایسے کئی ماملے ہیں جب اس طرح کے آروپ سرکار پر لگتے رہے ہیں موڈی سرکار کے پہلے دور میں ہی ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کا دفتر کیندری ایجنسیوں کے نشانے پر رہا ان معاملوں میں کیا ہوا اب کیوں نہیں ان میں ویسی تیزی دکھائی دیتی کیا سب کچھ ٹائمنگ سے ہوتا ہے جیسے 2019 کے عام چناف سے ٹھیک پہلے سی بی آئی نے کولکاتا کے پولس کمیشنر راجیب کمار کے دفتر پر بینا وارنٹ چھاپ مارا اس کیس کا کیا ہوا وہ کس سٹیج میں ہے ایسے ہی آروپ کانگرس کے ورشت نیتا اور پورو ویت منتری پی چدنبرم پر سی بی آئی اور ای ڈی کے شکنجے کو لے کر لگتے رہے ہیں چدنبرم پر آروپ لگا کہ دو ہزار سات میں ان کے ویت منتری رہتے ہوئے آئین ایکس میڈیا کو غلط طریقے سے ویدیش سے 305 کروڑ کے فنڈ مہیا کرائے گئے اور چدنبرم نے فنڈز کے ٹرانسفر کے لیے فورن انویسٹمنٹ پروموشن بورڈ کی اور کلین چھٹ دلائی سی بی آئی کے علاوہ ای ڈی نے بھی اس ماملے میں چدنبرم کے خلاف کیس درج کیے ایک سو پانچ دن تک تیہار جل میں رہنے کے بعد پی چدنبرم زمانت پر بہار آگئے کانگرس نیتا ڈی کے شکنجے کو لے کر بھی اسی طرح کے آروپ لگے راجنیتی میں وپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں پر اس طرح کے کئی کیس ہیں جن میں آروپ لگتا ہے کہ کینڈرے ایجنسیوں کا استعمال انہیں پریشان کرنے کے لیے ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سبھی ماملے غلط ہی ہوں گے لیکن سوال تب اٹھتا ہے جب ایسے ماملوں کی جانچ تب سکریہ ہوتی ہے جب کوئی وپکشی نیتا زیادہ سکریہ ہو جائے یا پھر سکتہ دھاری دل کے لیے پریشانی بننے لگے اور تو اور سوشان سنگھ راجپوت خودکشی کیس کو یاد کیجئے جس طرح کینڈرے سرکار کی تین تین ایجنسیاں اچانت سے سکریہ ہو گئیں اسے لے کر بھی سوال اٹھنے لگے اس ماملے میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو سی بی آئی اور پروبرتنے دشالے سکریہ ہو گئے تھے جبکہ مہاراج پولیس پہلے ہی اپنے سطر پر ماملے کی جانچ میں جھوٹی تھی آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ جب دیش میں بڑے بڑے گھوٹالوں میں جانچ کا انتظار ہو رہا ہے اتنی بڑی بڑی کینڈرے ایجنسیاں سوشان سنگھ راجپوت خودکشی جیسے ماملوں کو ہاتھ میں لے لیتی ہیں اور وہ بھی کس کے اشارے پر کینڈرے ایجنسیوں کے دروپیو کا یہ آروپ اب آندولنوں کو کچلنے کے لیے بھی لگ رہا ہے اب کسان آندولن کو لے لیجئے 26 جنوری کو جو ہنسا ہوئی اس سے پہلے این آئیے نے خالستان کا سمرتن کرنے والی سنس تھا سیکس فور جسٹس کے خلاف درج کیس کے سلسلے میں چالیس لوگوں کو گواہ کی طور پر نوٹس بھیجا تھا ان میں کسان نیتا، ٹی وی پترکار ابھی نیتا، دکاندار کاروباری سب شامل تھے کسان نیتاؤں نے کہا تھا کہ آندولن کا سمرتن کرنے والوں کو درانے کی سرکار کی سازش ہے حالانکہ دس فروری کو جب راجی صفحہ میں سرکار سے اس سلسلے میں سوال پوچھا گیا تو گری راجی منتری جی کشن ریڈی نے ایک لکھت جواب میں کہا کہ ان آئیے نے کسانوں کو سمن نہیں کیا ہے ان آئیے صرف آتنگ سے جڑے ماملوں کی جاج کرتی ہے اور اب اس پیچ کلائمیٹ ایکٹیوست دشاہ روی کا بھی کیس سامنے آیا کسان آندولن سے جڑے ایک ٹویٹ کے ٹولکٹ کی جاج کو لے کر دشاہ روی کو گرفتار کیا گیا ہے دشاہ روی کو سوموار کو ایک دن کی اور پولس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے پولس دشاہ روی کی اس ماملے کے دو آنیا آروپیوں نکتہ جیکب اور شانتنو ملک کے آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاج کرنا چاہتی ہے پولس نے تو دشاہ روی کی پاس دن کی ریمانڈ مانگی تھی لیکن کورٹ نے ایک ہی دن ریمانڈ بڑھائی ہے پولس کاروپ ہے کہ ٹولکٹ کا استعمال لوگوں کو بھڑکانے کے لئے کیا گیا ہے اس ماملے میں دشاہ روی کی زمانت کی سنوائی کے دوران جج نے زمانت کا بیروت کر رہے دلی پولس کی وکیل سے پوچھا کیا ان کے پاس دشاہ روی کی خلاف کوئی ثبوت ہے دشاہ کے وکیل نے بھی کہا کی مت بھننتا ہونا یعنی کہ الگ مت رکھنا دیش درو نہیں ہو جاتا اور ان کی موکل نے کسانوں کے مددے کے لئے کلائمٹ ایکٹیوست گریتا تھنبرگ کا سمرتن ہی چاہا تھا اس نے خالستان کے لئے کوئی ٹویٹ نہیں کیا دشاہ روی کے وکیل نے ایک اداہرن دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یوگ کی جگہ کنگ فو چنے تو کیا وہ چین کا جاسوس مان لیا جائے گا ایسی ایک لمبی بحث کوٹ میں چلی اور پولس کے دعوے پر کئی سوال کھڑے کیے گئے خیر ماملہ کوٹ میں چل رہا ہے کسی نتیجے پر پہنچنے کی جلوازی نہیں کرنی چاہیے لیکن کل ملا کر سوال یہ تو کھڑا ہوتا ہی ہے کہ جب دیش کے سامنے کئی گمبیر مسئلے کھڑے ہیں سامنے کھلے عام برشتہ سے برشتہ چار سے جنتہ پریشان ہو تو دیش کی جاج ایجنسیوں کی پراتھ مکتہ کیا ہونی چاہیے اور اسی مددے پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ ہیں تین مہمان کانگرس کے پروکتہ پابن کھیڑا راجنیتیگ وشلے شکشانتنو گپتہ اور scroll.in کے assistant editor شویب دانیال شویب آپ نے یہ پوری کہانی سنی اور کس طرح سے ایجنسیوں کا استعمال سرکارے کرتی رہی ہیں آپ کی ٹپڑنی کیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے اس سمیں آپ کو کیا الگ لگ رہا ہے کانگرس کے دوران کیجڈ پیرٹ پنجرے میں بند توتے کی بات میں نے شروع میں ہی کی اور سب جانتے ہیں دوہزار تیرہ کا وہ ماملہ جس میں یہ ٹپڑنی آئی تھی کوٹ کی طرف سے تو اب یہ جو آواز اٹھ رہی ہے کہ سرکار ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے درانے دھمگانے کے لیے اپنے پولٹیکل اوپننس کو یا پترکاروں کو اس میں آپ کو کیا الگ لگتا ہے تو ایک واجپائی صاحب کا کوٹ ہے جو میں تھوڑے سے بدل کے کہوں گا کہ سرکار آتی جاتی رہنی چاہیے مگر سی بی آئی کا دور پیوک جاری رہنا چاہیے بیسکلی چاہے وہ فارگریس ہو چاہے ابھی بی جے پی ہو سی بی آئی کو ایک بہت ہی پولٹیکل نظرے سے دیکھا جاتا ہے اور ایک طریقے سے اس کو آپ یہ جو ابیشیک کی سالی اور جو کل ان کے وائف پر جو پوچھتا شوگی اس کو بھی ہم اسی نظرے سے دیکھ سکتے ہیں پچھلے چھ چھ مہینے ایک سال سے بی جے پی نے ابھیشیک پر ٹارگیٹ ڈالا ہے یہاں پر ایک نیپوڈیزم کا چارج لگایا جیسے کی کانگرس کے ساتھ چلا تھا کہ پریوار واد ہوتا ہے کانگرس میں تو ویسے ہی ایک بہت ہی سیمیلر چارج لگانے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی ممتہ بینر جی کے خلاف اور جو کی ایک بھائی پو کر کے جو بنگالی میں مطلب بھتیجہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو بھائی پو کر کے اس کو اس کو موک کر رہے ہیں اسی کو یہ ایک طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک کوشش ہے کہ ابھیشیک بینر جی کو ایک کرپٹن کے چارج سے پبلک کے نظرے میں جوڑا جائے اور اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ابھی کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی ہفتوں میں الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا تو ایک طریقے سے آج شبہندو ادھیکاری جو جو بی جی بی گئے ہیں دلیب گھوش ہیں وہ دونوں نے اس پر آج شپنی کی ہے ایک طریقے سے بی جی بی کا ایک ہمارا ایک پوائنٹ اوپ اٹیک دیکھ رہا ہے کہ ایک مطلب پریوار واد ابھیشیک بینر جی کا کرپشن لے کر ایک پولٹیکل پلانک بن سکتا ہے اس کے طرف سے اس کی لیے گراؤنڈ وقت ایک پریپریشن ہے تو دوشویب ایک بات اس پر ایک سوال کہ اگر ان کے اوپر آروپ ہیں جاج تو ہونی چاہیے اس کی تو اس میں سمسیا کیا ہے کیا اس طرح کی چیزیں جمع کر کے جو بھی سرکارے رہتی ہیں وہ اپنے ترکش بھی یہ تیر رکھتی ہیں کہ جب وقت آئے گا تب چلایا جائے گا یعنی کی پہلے بھی جاج ہو سکتی تھی پہلے بھی معاملے سامنے آ سکتے تھے لیکن کیا چناف کا انتظار یا موقع کا انتظار کرنے کے لیے یونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے بلکہ دیکھیں مطلب کرپشن تو اگر چارج ہے تو اس پر تو تحقیقات اور تفتیش ہونی ہی کے خلاف بنگال میں کہ وہ سٹیٹ پولیس کا دروپیو کر رہی ہے ٹھیک ہے دونوں بات میں ایک ایک حد تک ایک سچائی ہے کہ تینمول جو سٹیٹ پولیس کا دروپیو کرتا ہے وپکش کے خلاف جو بنگال میں ہے اسی کا ایک طریقے سے میررر ایمیج ہے کہ آپ جو سینٹر میں جو وپکش ان کے خلاف تی بی ای کا دروپیو ہو رہا ہے تو یہ ٹائمنگ کے خیلے اور ویسے تو ابھی تک ابھی شیخ یا ان کی بی بی یا ان کی جو سالی ہے ابھی تک نام ایف آئی میں نہیں درج یہ تحقیقات میں جو پچھتاچ میں ان کے نام اُبھر کے آئے ہیں اس وجہ سے connection میں رہا تو ویسے تو corruption آپ کو ٹیکل کرنا چاہیے ویسے تو پولیس کو بھی موقع ملنا چاہیے مگر یہ جو جانکار ہے جو انڈین پولیٹکز دیکھتے ہے اس میں ایک پیٹن نکل آتا ہے چاہے ممتا بینی جی ہو چاہے موڈی جی ہو یہ اپنی ایجنسی کا جو ان کے اندر پاون کھیڑا میں آپ کی ایک ٹپنی اس کے ماملے پر آپ نے بہت سارے مثال بھی ہم نے پی چرچہ کی اور بات کی ہم نے یہ کول گیٹ ماملہ ہو جائے یا پھر اس کے پہلے آپ سرکار 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 پیلٹ اور گیل آت کا ماملہ راجستان میں چل رہا تھا اسے میں بھی آروپ لگے تھے کیسے سامنے آنے لگے تو لیکن سوال یہی ہے کہ یہ سرکار نیا کیا کر رہی ہے سرکار کرتی آئی ہیں سرکار کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں ان کا استعمال ایسے موقع کے لیے رہتا ہے میں آپ کو ادھارن کچھ دیتا ہوں میرے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو مطر ہیں شانتنو کام کیا اس وقت غلط کیا صحیح کیا اس پر ہم کبھی چرچہ کریں گے ضرور کیا وہ was he a parrot of the government ہمارے وقت کی judiciary ہمارے خلاف کتنے کتنے انہوں نے orders پاس کی میں اب تلنا نہیں کروں جو judiciary کے وشے میں زیادہ نہیں بولنا چھئے میں صرف کچھ سنا کہ آپ نے کبھی ہماری کوئی تاریف کی ہو آپ اپنا کام کر رہی تھی آپ ہمارے خلاف بولتی تھی اس وقت سارا کانگریس کی سرکار کے خلاف ہوتا تھا کہیں ان کو دوانے کی چپ کرانے کی کوئی کچھ اشتہ نہیں کی گئی آج تلنا کیجئے آپ تو کہتے ہیں ایجنسیز میں توتے بیٹھیں معاف کیجئے گا میڈیا کا بہت بڑا حصہ ہے جہاں ان کے اپنے کوئے بیٹھیں اس سرکار کے یہ ایک فرق سامنے نظر آ رہا ہے ہر ایجنسی میں ایک بری لسٹ کسی نے بنائی کل ٹوٹر پہ میں دیکھ رہا تھا کون کون ایسے ادھکاری ہیں جو جن سے موڈی جی اور امیر شاہ کا ایک درد کا رشتہ ہے پرانے رشتے ہیں گجرات کے رشتے ہیں جب موڈی جی اور امیر شاہ کے کئی کام انہوں نے موڈی 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 میں پوچھ رہی ہوں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ اس پر سوال ہو سکتا ہے کی کیا اس کا استعمال اسی وقت کیا جاتا ہے جب ضرورت پڑے اور چیزوں کو دبا کے رکھا جاتا ظاہر ایکی ماملے ایسے ہوتے ہیمنتہ ویسوہ شرمہ کے خلاف آسام کے پچھلے چنانو سے پہلے ایک white paper شویت پتر بھارتی جنت party نکالتی کہاں ہے وائٹ paper اور کہاں ہیمنتہ ویسوہ شرمہ میں آپ ایک اور ادھارن دیتا ہوں ایک ناد گھڑ سے جب ان کے ساتھ تھے اب کچھ اور اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو ED بھی تیار ہو گئی CBI بھی میڈیا کو دبائے جا رہا ہے حال کے دنوں میں یاد آ رہا ہے کہ نیوز کلک ایک انڈیپیننٹ میڈیا پلاتفورم اس پر بھی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ریڈز ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ اگر ہم آندولنوں کی بات کریں تو نائی اے ان کو خالستان سے جوڑ کر جس طرح کے معاملے سامنے آئے یہ کسانوں نے کہا کہ درانے کے لئے آندولنوں کو کچلنے کے اس کا استعمال ہو رہا ہے دشاروی کی مثال ہے جو ٹول کٹ کا معاملہ ہے یہ تمام چیزیں دشاروی کی وکیل نے آج یہ بات کہی ہے کہ مت کی بھنیتہ جو ہوتی ہے وہ پوان کھیراتی نے کہا بڑا گندہ لفظ استعمال کہ میڈیا کے قوے پالے ہیں میڈیا سے دکھتت ہے اگر آپ کی پارٹی کو نہیں دکھا رہی ہے تو اپنی پارٹی کی جو پلبدیاں اس پر دیکھئے میڈیا کے کم سے کم پانچ ڈیبیٹ ڈیلی کرتا ہوں سب میں چار پانچ لوگ ہوتے ہیں پکش کے بھی لوگ ہوتے پکش کے بھی لوگ ہوتے ہیں میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتے اس میں میں بیٹھا تھا اور دوسرا کوئی تو یہ ہم ہر بات کسی نے کسی چناف کی تیاری میں لگی رہتی ہے ردانمندری آج بنگال میں ہے ادھر انگامہ جیتی ہے ایک پولیٹی کا ملشن دی ہے اس کا کام ہے چناف لڑنا چناف جیتنا پہ سرکاری ستھاپت کرنا اور وہاں پہ اپنے منفیسٹور اپنے گوبال کرنا ارون کجریوال کہتے تھے میں شیلہ دیشن کلاب یہ کر دوں گا بنگال میں چناف کے ڈیٹس پس آنے والے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے بڑے بڑے بی جے پی نیتاوں کے پردان منطری گری منطری کے دورے ہو رہے ہیں تو آروپ پہلے سے ہیں ماملے پہلے سے ہیں جانچ ہونی چاہیے لیکن اب تیزی آ گئی ہے ابھی بنگال میں تمام طرح کے ماملے سی بی آئی کی جانچ اور تباہ ماملے ای ڈی یہ تباہ جو ہیں اب تیزی سے کام کر رہے ہیں مجھے نہیں یاد کہ دیڑھ سال پہلے جب انوک مہاجی جو کنکن مانے جاتے ہیں اس کے اس کے یا ایسیل کی جی ایم ہیں جو 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 جی ایسی الکی جی ایم ہیں امیدھر جب ان کو ان کے ایفائی رہی ایفائی رہی جسے ایسیل کی جو چیف سیکیوریٹی آفیٹی آفیسر ہیں تن میں داس ان پر ایفائی رہی تو آپ نے یہ دیبیٹ نہیں کریں کیونکہ اب آپ لگ رہا ہے کہ فائی رہی تو دیبیٹ کرنے چیزی اس لیے بڑا ہورا ہے بڑا اگر آپ بنگال کے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا آپ کے ڈیبیٹ سے پہلے بھنگال میں کاؤنگریس کے پروکتہ کہتے ہیں جا کہ ابھیشک بننری جی کرپشن میں ہے اب یہاں کے پامن کہہ رہا ہے جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابھیشک بننری جی کو تو یہ اچھی تیکنیک ہے کہ وہاں پہ بھی کیونکہ وہاں پہ ممتا کے اگنس لڑنا ہے تو وہاں پہ ابھیشک بننری جی کو آپ بھی کالی دیتے ہو یہاں پہ کیونکہ سینٹر میں ہمیں ممتا جی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہ سب کو پتا ہے بنگال میں دیتی نے کیا کر رکھا ہے اور جو جو کول کے معاملے ہیں یا اور چٹ فنڈ کے معاملے ہیں جو سائیکلون کے جو پیسے میں گبانوا سارے معاملے اس میں جانچ ہونی چاہیے بلکہ ایسی جانچ کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے ایک ایک صاف راجنیتی میجور جو پریرک ہے ایسے تو ہر قدم کا ہر پولٹیکل پارٹی کو سب کو سکتا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کے دوارہ ایجنسیوں کے استعمال میں لگاتار تیزی آئی ہے اور یہ کسان آندولن کے اگر بات کریں شانتنو گپتہ تو کسان آندولن کے سمیں بھی کسانوں نے یہ آروپ لگایا کہ جس طرح کے معاملے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر نوٹسز آنے لگ گئی ہیں اور آندولن کو دبانے کے لیے ڈرائی جا رہا ہے کسان نیتاؤں کو یا ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی ایک ٹویٹ آتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونے لگ جاتی ہے سیڈیشن کے چارجز لگتے ہیں تو ایک ڈر کا ماحول ہے کہ اگر کسی نے ذرا بھی اپنی بھن مت مت کی بھنتہ جو ہے کیا وہ دیش درو ہو جاتی ہے کیا اس کے خلاف میں معاملے یا اس کے خلاف کیس کر دینے چاہیے یا ایف آئی آر دائر ہو جانی چاہیے ایف آئی آر کیس میں ہوئی وہ دیکھیں ہم لوگوں ایسا نہیں ایک بات کو دوسری سے جوڑ دیں دشا روی کا کیس جو آپ نے جوڑا میرے کھیال سے اگر میں میرے فون پہ کسی میں اس لیے جوڑی ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ کہیں کچھ مطلب کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے سی پی ام نے اس کے اوپر بیان بھی دیا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے آفیس پہ ریڈ کیا ایک انڈیپیننٹ میڈیا پلاتفارم نیوز پورٹل ہے اس کے اوپر تو یہ تمام جو کاربائی ہوئی اس کو کس طرح دیکھا جائے دشا روی شانتنو ملوک اور نکتا جیکب نے بیٹ کے بہت بڑی گروپ کے ساتھ زوم مٹنگ کری جس کو لیٹ کیا پورٹک جسٹک فانڈیشن کے مودھالیوال میں جو ایک اوپن خالستانی ہے اپنی فیس بک وال پہ لکھتے ہیں ہمیں خالستانی ڈیلی خالستان کے سپورٹ میں ٹویٹ ڈالتے ہیں ان کے ساتھ زوم گول پہ جانا ہی اگر آپ کسی بھی ٹیرس ارگنیشن پہ فون بھی کرتے ہیں گریٹا تھرنبرگ ایک کلائمیٹ ایکٹیویسٹ ہے ان کے ساتھ میں کسی طریقی جانکاری ساجہ کرنا کیا سیڈیشن ہے یہ ایک سوال یا یہ ایک مت رکھا ان کے وکیل نے آپ پر پاون کھیڑا دیکھئے جہاں تک کی آندولنوں کو دبانے کی بات ہوگی میں پھر سے UPA کا ادھارن سے شروع کروں گا کیا آننا آندولن کو دبانے کی کوئی چیشتہ کی گئی کیا نربھیا آندولن کو دبانے کی کوئی چیشتہ کی گئی لیکن آپ کو میں بھیما کورے گاؤں کا ادھارن دیتا ہوں ابھی حال ہی میں اورنسکس کی جانچ سے معلوم پڑتا ہے میں نے تو خبروں میں پڑھا کی لیپ ٹاپ میں جو آٹھ یا ڈس میلز میلویر کے تھروں ہیک کر کے ڈالی گئے اور اس طرح سے ایک ماہول بنایا گیا کی بھیما کورے گاؤں ایک بہت بڑا شڑین پرشنچین لگتے لیکن جو لوگ جیل میں ہیں جن پر آپ نے چریتر ہنن جن کا کیا ان کا کیا ہوگا آپ بھیما کورے گاؤں پر تو میں دیکھ رہا ہوں شانتنو جی میرے بھارتی جنتا پارٹی کے مطر یوں یوں کر رہے ہیں آپ آئیے فرائی ڈیس فور فیوچر ایک سنسکھا تھی یہی دشا روی اس کو چلاتی تھی اس کے خلاف بڑے بڑے آروپ ہوئے کیا ہوا بڑڑا کر لیے نا سارے آروپ تو آپ بدنام کرنے کی چیشٹہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف آواز اٹھے یا تو آپ اس کو خریدو نہیں خرید سکتے تو دباؤ نہیں دبا سکتے تو بدنام کر دو کسانوں کے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ جو اپنی فیس فردھی کے خلاف آمدولنگ کرتے ہیں ان کو راکھلو دھی قرار کر دیا جاتا ہے جی ہاں کسانوں کو خالستانی انٹی سی اے اے کو پاکستانی آری صاحب کہیں تو رکھیے کوئی تو دیش میں بھی ہوگا جو آپ کے خلاف ہو سکتا ہے یا ہوئی نہیں سکتا جو آپ کیا خلاف بولنے کی آزادی پاون کھیڑا اب کیا خلاف بولنے کی آزادی بنی ہوئی ہے برقرار ہے بنی رہنی چاہیے اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں کیا سرکار کے دوارہ ایجنسیوں کا استعمال بڑھ رہا ہے یا ان کا جو سمیں میں گاروائی ہوتی ہے اس کے اوپر سوال یا نشان کھڑے ہیں ان سوالوں کے ساتھ اس سمیں اس بحث کو ہم یہی پر روک رہے ہیں پرائیم ٹائم میں اس وقت ہم ایک بریک لیں گے کہہ دے گے جس کا کوئی نہیں اس کا دل لی کا جنتر منتر ہے کم سے کم وہاں جا کر اپنی شکایت تو رکھی جا سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب میڈیا کے پاس ان یہاں پر پہنچ کر ویروت کرنے والوں تک پہنچنے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے اسی جنتر منتر پر اب کئی ایسے لوگوں نے پردرشن شروع کیا ہے جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں سٹاپ سیلیکشن کمیشن جنرل ڈیوٹی کانسٹیبل بھرتی پریکشہ پوری طرح پاس کر لی تھی اس کے باوجود ان میں سے ہزاروں کو نوکری دی ہی نہیں گئی یہ تب ہے جب خود سرکار کہہ چکی ہے کہ کندر سرکشہ بل جو ہیں اس میں قریب ایک لاکھ ویکنسی ہے خالی جگہ ہے پریکشہ پاس کرنے والے ان لوگوں کا آروپ ہے کہ انہوں نے نوکری دینے کے بجائے اب سرکار نے نہیں بھرتیوں کے لیے آویدن مانگنے شروع کر دی ہیں یہ لوگ فزیکل اور میڈیکل بھی پاس کر چکے ہیں اور اب تو کئی کے لیے سرکاری نوکری جوائن کرنے کی عمر بھی نکل گئی ہے یا نکلنے والی ہے راجیب رنجن کی یہ ریپورٹ دلی کے جنتر منتر پر بیٹھے ان پردرسن کاریوں کو پولیس نے سبجھایا اور پھر ہٹانے کے لیے لاتی چلائی پولیس کے خلاف نارے بھی لگے یہ وہ بیروزگار ہے جنہوں نے تین سال پہلے اس ایس سی جی ڈی کی پرکشہ پاس کی فزیکل اور میڈیکل کسٹیوں پر بھی خرے اتریں لیکن انہیں نوکری نہیں دی گئی قریب ساٹھ ہزار بھرتیاں ہونی تھی پچپن ہزار ہوئی ان کو چھوڑ دیا گیا ویسے کل ایک لاکھ نو ہزار لوگ ہیں جو اس نوکری کے دعویدار ہیں ان میں سے کئی کی عمر اور کسی سرکاری نوکری کے لیے نکل بھی گئی ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جوئننگ ہو کیونکہ ان کے پاس جب پد کھالی پڑے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں لے جا رہا کیونکہ ہم میڈیکل فیٹ ریٹن فیٹ فیجیکل فیٹ سب کچھ ہم نے ساری بھی ساری سٹیٹ پاس کر لیا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس سرکار ہم کو بھرتی کر لے کیونکہ ہمیں اگر 6 مہینے تک یہ رکھیں گے بینا ہم بورڈر پر کی سیکیورٹی کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم تنخوا بھی نہیں چاہ رہے ہیں لیکن ہم کو بس جوئننگ دے اپنی کہانک بتاتے میگھا ڈبروال کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں میٹرک پاس یوگتہ والے اس پد میں میگھا ایم کوم ہے NCC کا بھی سارٹیفیکیٹ ہے پر بھرتی نہیں ہو پائی جو پاس ہوئے ہیں ان کے لیے پیرا میلٹری فورس میں سپاہی بننے کا راستہ ساپ ہوا آستہ کہیتیاں سٹھا کے دیکھ لیجے فائنل یر میں اگر کسی لڑکی کو NCC ملی ہوگی تو میں نے فائنل یر میں NCC اس لیے لی تھی کہ میں آگے چل کے دیش کی سیوہ کر سکوں تین سال NCC کرنے کے بعد NSS کرنے کے بعد اور اسپورٹس میں نیشنل لیول تک کھیلنے کے بعد جب میں میریٹ لیس سے باہر ہوں تو بہت اکھرتی سر کی کم نمبر والے میریٹ میں سامل ہے اور ہم یوگی ہو کے بھی یہاں روڑ پر بیٹھیں اب آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے کوئی وکلپ نہیں سر ہم لوگ تین بہن ہیں پاپا مزدوری کرتے ہیں اور میں بڑی ہوں گھر میں تو سب سے بڑی ہونے کے ناتے میں نے یہی سوچی تھی کہ سب سے مطلب میں اپنے پریوار کو سمالوں اپنے پریوار کا دیکھ رکھ کروں کیونکہ بھائی تو ہے ہی ہم لوگ تین بہن ہیں اور گھر میں بڑی ہونے کے ناتے ایک لڑکے کی بھاتی میں نے اپنے آپ کو بنا کے رکھتے ہوں سرکار سے بس یہ ہی مانگے کہ all medical fit کو joining دی جائے کیونکہ ہم لوگ ساریریک اور مانسی کروپ سے بہت بطاریت ہو گئے ہیں کئی لوگ نے آتمتیا کر لیے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو یوہاں ہیں دیشیت کی رچھا کرنے کے خاتر گھرت راستے پہ آ جائے میگھا اکیلے نہیں یہاں ہر جبا کا اپنا درد اپنی کہانی ہے پسٹیم بنگال کے سسمیتہ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں اگر ہمیں نوکڑی مل جاتی تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے اچھی سے پڑ پائے گی کھانا کھاوے پائے گی سارے سپنے آپ کے لگ بہت ٹوٹ گئے ہیں سارے سپنے ٹوٹ گئے ہیں اور جب چھوٹی تھی تب سے ممی چھوٹ کے گئی ہے ہم دو بہن چھوٹی بھائی تھی ہم نے بہت محنت کر کی یہاں تک آئی ہوں سر ہر روز بہت محنت کیوں سر اس کے بعد بھی ہمیں جوائننگ دے دیا گیا سر ہمیں سرکر سے ہی بنتی ہے کہ ہمیں جوائننگ دے دیا سب کو اور میڈیکل فیٹ کو بہت دکھت آ رہی ہے سر ہمیں گھر میں بہت پریشانی آ رہی ہے رہنے نہیں پا رہی ہے سر گھر میں اس بھیڑ میں آس ایک بار تب جگی جب اسی پد کے لیے سرکار کی طرف سے ویکنسی پھر سے نکلی پہلے ہی قریب پانچ ہزار کم لوگوں کو نیوکتی پتر ملا تھا پھر نئی ویکنسی نے ان سب کو امید دی ہے انہوں نے صرف پچپن ہزار پتوں پہ ہی کنڈیڈیٹ کو جوائننگ دیا نیوکتی پتر جاری کیا ہے جبکہ ہمارے پاس جو ویکنسی نکالی تھے انہوں نے ساٹھ جار دو سو دس اس میں پانچ جار خالی پتر چھوڑ دیا ہے اور ابھی نیتین اندر آئی جی نے ابھی سانسیت بابن میں ٹویٹ اپنا بیان دیا تھا کہ کنڈری ایبالوں میں ایک لاکھ نو ہزار پت جو ہیں وہ تھالی پڑے ہوئے ہیں تو ہم پچپن ہزار جو پچے ہوئے کنڈیڈیٹ ہے ان کو کیوں نہیں لے رہے ہیں دیش کے لیے آپ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جی اسی لیے تو ہمیں یہاں آئے ہیں اسی لیے تو ہمیں یہاں دھرنے کے لیے ہیں سرکار کہتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن تھرک پہ بیٹھاؤ کیا یہی نیتی ہے سرکار کی گوھر طلبہ کی پچھلے سال ستمبر میں گری راج منتری نے سنسد میں بیان دیا ہے کہ کنڈری پولیس بلوں میں ایک لاکھ پد کھالی پڑے ہیں اب یہ دھککے کھا رہے ہیں تین سال سے اور وہ بھی ایک لاکھ نو ہزار میڈیکل پھٹ ہوئے ہیں یعنی کہ 50-50 یہاں بھی چل گیا یعنی 54,000 بھالے لیے اور 54,000 یہ سڑک پہ چھوڑ دیئے یہ گمبیر سوال ہے رونا لمبی بھرتی پرکریہ کبھی ہے 2018 کی ویکنسی ریزلٹ 2021 میں آویدن کرنے والوں کی دلیل ہے کہ وہ تمام کرٹیریہ میں فٹ ہیں لیکن تین سال کے اس لمبے انترال کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی امر اب کسی نوکری کے لیے آویدن کرنے لائق بھی نہیں رہی انیواؤں کی مانگ اس لحاظ سے واجب لگتی ہے کہ جب سرکار کے پاس اتنی بڑی سنکھے میں اپکٹ امیدار موجود ہے تو پھر چین کے لیے نئے سیرے سے قواہد کرنے کی کیا سمجھتے ہیں دلی کے جنتر منتر سے کیمروین پوجہ آریہ کے ساتھ راجی رنجن ڈی ٹیو انڈیا